زندگی نیک بارش بنتی ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارش سمندر سے آتی ہے یا یہ کہتے ہیں کہ بارش پہاڑوں سے آتی ہے جب تک کوئی سائنٹیفک تحقیق نہ ہو یہ صرف اندازیں ہیں اور جب ایک سائنس دان کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ بادل کہاں سے آتی ہیں یہ ایوپریشن ہوتی ہے بخارات ہوتے ہیں جن کی کنڈنسیشن ہوتی ہے جو پانی بنتے ہیں تو اس کے بعد بارش ہوتی ہے سب سے خالص پانی پیور ڈسٹلڈ وارٹر اور پیوریسٹ وارٹر جو دنیا میں ملے گا وہ بارش کا پانی ہے اور سائنس دان کی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس سے علشتے بھی نہیں کیونکہ وہ سائنس دان ہیں اور وہ اس راز کو آپ سے بہتر جانتا ہے اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز آپ کو برائی سے روکتے ہیں لیکن بعض نمازیوں میں برائی نظر آتی ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو نماز کہا ہے کس کو فہشہ کہا ہے اور کل لوگوں کے لئے یہ کہا ہے تو یہ بات اس لائن میں ڈھلنے کے بعد سمجھ آئے گے ظاہر کی دنیا کی نماز تو آپ نے دیکھی ہے لیکن جب آپ نماز میں ڈھل جائیں گے اور اس کے اندر سفر کریں گے تو پھر آپ کو اس مالک کی بات کی صداقت کا افہام ہوگا وگرنہ اس سے پہلے تو اندازہ ہی ہے اگر یہ کہیں کہ یہ کتاب آسمانوں سے نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام لائے ہیں تو جبرائیل امین علیہ سلام کون ہوتے ہیں تو وہ فرشتے ہیں اور یہ کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہے پھر یہ سوال کہ کیا یہ تاریخ کی شکل میں آئی ہے یہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میان ایک راز ہے اللہ کہتا ہے کہ میں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا ایک ایک انچ تقسیم ہو چکا ہے بھک چکا ہے اللہ زمین کا مالک ہے اور اس کی مسجد چندے کے بغیر بنتی نہیں تو وہ کس طرح کا مالک ہے اب یہ سارے راز ہیں اور ان رازوں کو جاننے کے لیے حوصلہ چاہیے اور اس کو پہچاننے کے لیے ایک عمر چاہیے یا عدب کا ایک انداز چاہیے اس میں کبھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی کہتا ہے کہ ساری کائنات کو رزق دینے والا میں ہوں کچھ جگہ مشاہدہ ملتا ہے کہ رزق دے رہا ہے اور کہیں نہیں دے رہا اللہ رازق ہے کیونکہ رزق دے رہا ہے اور اگر رزق نہیں دے رہا تو پھر بھی رازق ہے اگر یہ ماننا شروع کر دیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رزق دے کر بھی رازق رہتا ہے اور رزق نہ دے کر بھی رازق رہتا ہے وہ شاہین کو رزق میں پیور کبوتر کا گوشت دیتا ہے اب کبوتر کو رزق کہاں سے دیتا ہے یہ الگ الگ کہانی ہے کہ کبوتر کو شاہین کا رزق بنایا ہوا ہے کیا کبوتر پر شاہین ظلم کر رہا ہے کیا بڑی مچھلی کا چھوٹی مچھلی کو کھانا ظلم ہے کیا وہ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں یا وہ کوئی حرام کی کمائی کھا رہی ہے یہ ساری باتیں سوچنی پڑیں گی جیسا بھی رزق دیتا وہ خود ہے اس لیے اب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم یہ پوچھیں گے کہ جب کسی وقت یہ بات کہی جائے کہ یہ بات آپ کے والد صاحب نے فرمائی ہے تو والد کی وہ بات سننے کیونکہ کچھ وقت کے بعد وہ سمجھ آ جائے گی ان کا تجربہ اور علم آپ سے زیادہ ہیں یا اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات سائنس دان نے لکھی ہے تو پھر اس کا علم اور اس کا مرتبہ پہچان کے کوئی بات سوچنے چاہیے ڈسکور کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے آپ اچانک سڈنلی یہ نہ کہا کریں کہ یہ کس طرح ہے اور کیسے ہے اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کا فرمان ہے اور اللہ علم نازل کرنے والا ہے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں میں آپ کو اللہ کی خوبی بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کی بات کو سمجھنا ہے تو پھر اس کو مانینے کا حوصلہ پیدا کرو تاکہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے لیکن اگر مقابلے کے ساتھ آوگے تو بات سمجھ نہیں آئے گی اور آپ اُلت جاؤگے پریشان ہو جاؤگے اگر آپ اللہ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ کہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے پھر عضب سے چلتے جائیں کیونکہ یہ سفرسانس سنبھال کے کرنے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بات عام آدمی کی کہی ہوئی ہے بلکہ یہ اس کی فرمائی ہوئی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے اور جو چیز اللہ فرما دے تو اس کی صحت پر شک کرنے سے مندہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو ظاہری علم مل جائے اور ایمان ضائع ہو جائے کرسٹو فرمالوں کے ایک ڈرامے میں ہے کہ ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ علم سب سے اچھی شئے ہے اس نے کہا کہ اگر علم اچھی شئے ہے تو یہ علم حاصل کرنا چاہیے تو وہ سارا ظاہری علم پڑ گیا لیکن اسے لطف نہ آیا اس نے کہا مجھے اور بھی علم چاہیے تو اس شخص نے کہا کہ ایک علم شیطان کے پاس بھی ہے اور وہ بہت کچھ جانتا ہے لیکن وہ تمہارا ایمان چھین لے گا تو اس نے کہا مجھے علم چاہیے میں نے ایمان کا کیا کرنا ہے تو وہ شیطان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے علم چاہیے اس نے کہا علم پر چھوڑو کیا کرو گے یہ بڑا مشکل کام ہے اس نے کہا مجھے چاہیے اس نے کہا پھر آپ اس علم پر گزارا کرو جو کتابوں کا ہے جب اس نے زد کی تو شیطان نے کہا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنی روح مجھے دینا پڑے گی تو اس نے کہا لے لو خیر اس نے اپنی روح سول اس کے ہینڈ اوور کر دی حوالے کر دی تو اس وقت کوئی وائٹ چیز اس شخص سے نکل گئی اور کوئی بلیک چیز اس کے اندر داخل ہو گئی اس نے پوچھا کہ اب مجھے علم دو اور سب سے پہلے مجھے پرانے زمانے کی ایک کہانی ہیلن آف ٹرائی کی ہیلن دکھو تو شیطان نے کہا وہ سامنے ہے تو ہیلن سامنے تھی یہ کئی ہزار سال پہلے قبل مسیح بیفور کرسٹ کا واقعہ تھا تو اس نے ٹرائی شہر کی ہیلن کو دیکھا تو کہا یعنی یہ ہے وہ چہرہ جس نے ہزار ہاں جہاز غرق کیے ڈاکٹر اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا وہاں وہ کہتا ہے کہ اے کاش میرے پاس ہزار روحیں ہوتی تو میں اس پہ نسار کر دیتا کیونکہ شیطان سے اتنا بڑا علم مجھے مل گیا ہے پھر اس نے بہت مناظر دیکھے اور ان کو دیکھنے کے نتائج شروع ہو گئے اور جو اس سے علم کا نتیجہ ہوتا ہے وہ رسوائی اور عذیت شروع ہو گئی وہ کراہتا رہا اور چیختا رہا کہ مجھ پر رحم کرو شیطان نے کہا کہ میں اپنے ماننے والوں کے لئے سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن رحم نہیں کر سکتا خدا اور مجھ میں یہی ایک فرق ہے میں سارا علم جانتا ہوں لیکن میں کسی پر رحم نہیں کر سکتا جبکہ اللہ رحم کرتا ہے پھر شیطان نے کہا کہ میں اپنے ماننے والوں کو عذیت میں مبتلا کر کے انجائے کرتا ہوں اس لئے میرا نام ہے شیطان اگر تم عذیت میں مبتلا ہو تو ہوتے رہو مجھ سے تو صرف علم کی بات کرو اس نے شیطان سے کہا کہ میری روح واپس دے دو شیطان نے کہا کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کیا تو اس علم والے کی زندگی کا عذیتناک حشر ہوا اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہو تو اس چیز کو آپ ضرور دیکھنا آپ میں اگر علم کی تمنہ موجود ہو اور عذب کے ساتھ موجود ہو تو پھر وہ علم آپ کو وہ صحیح راستے پہ لے جائے گا ورنہ وہ علم ہجاب بن جائے گا رکاوٹ بن جائے گا اور پریشانی بن جائے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ علم کے اس سفر پر کسی نہ کسی کو رہنما بناو اور رہنما وہ ہوتا ہے جس نے علم کے سوال پگڑنڈیاں اور خیال کو دیکھا ہوا ہے اس کی پہچان کیا ہے جہاں پر وہ رہنما آپ کو روک دیں تو آپ وہاں علم کو روک دیں گا اگر بریک نہ ہو تو کار کا ایکسیلیٹر آپ کو تباہ کر دے گا اور یہ یاد رکھنا کہ جب تک بریک نہ ہو آپ ایکسیلیٹر کبھی نہ استعمال کرنا جب روکنے والا کوئی نہ ہو تو پھر آپ معاملات میں دخل دیں گے جو معاملات انسان کے بس کی بات نہیں ہوتے مثلاً ماں باپ کہتے ہیں کہ تم ہمارے بیٹے ہو اور اگر آپ یہ کہو کہ پہلے ثبوت دو کہ میں تمہارا بیٹا ہوں تو پھر وہ آپ کو ثبوت نہیں دے سکتے اب یہ ماننا ہی پڑے گا کیونکہ یہ جاننا نممکن ہے کیونکہ آپ اس وقت نہیں تھے اس لئے یہ بات تحقیق سے باہر ہو جائے گی اور آپ ہر چیز کی تحقیق کرتے رہیں گے اس لئے تحقیق کی بجائے حکم مان لینا کافی ہے کہ آپ ان کے بیٹے ہیں ورنہ یہ نممکن ہے کہ دنیا میں کوئی قانون آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں تو یہاں کہیں نہ کہیں بات ماننی پڑتی ہے ماں اس قول میں سند ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے اسی طرح انسان کے والدین ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ فرمانے والا کون ہے اعتماد کی بات یہ دیکھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مراد شریف کا واقعہ ہوا ہے تو پھر کافر ماننے والوں کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ ہے تو سچ کی تعریف یہ ہے کہ اگر ایک سچے آدمی نے کوئی ایسی بات فرما دی اس کا ثبوت بھی نہیں ہے تو وہ بھی سچ ہے اس لئے آپ اپنے علاوہ کسی اور کو سچا ماننے کی کوشش کریں اور اپنے اندر اتنے حمد پیدا کریں کہ اطاعت کے ذریعے آپ اللہ کی بات کو سچ ماننیں اللہ نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہوگی لیکن ہم نے کسی مرنے والے کو قبر سے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا اگر تو ثبوت کی بات ہوتی پھر تجھے مسئلہ ہی ختم ہو جاتا مگر یہاں وہ صداقت ہے جس کا ثبوت پڑی نہیں ہے عام طور پر صداقت یہ ہے کہ یہ زندگی ہے آپ مر جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے مگر یہ دیکھا کسی نے نہیں ہے پھر جو حساب کتاب ہوگا وہ کسی نے نہیں دیکھا جنت دوزر کو بھی کسی نے نہیں دیکھا اللہ کو بھی دیکھا کسی نے نہیں ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب دیکھا کسی نے نہیں ہے پیغمبر کہاں بنتے ہیں انسانوں کے ساتھ اور انسانوں کے اندر ہیں وہ انسانوں میں سے لیکن انسانوں سے مختلف اگر آپ کے ماں باپ آپ کو نادان لگیں پھر بھی ان کا عذب کرنا کیونکہ وہ مرتبے میں آپ سے بلند ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ کا والد آپ سے کم پڑھا لکھا ہے تو آپ کی فوقیت ہے یہ نہ کہنا کہ میں علم والا ہوں لرنڈ ہوں اگر والد آ جائے تو اپنے مرتبے کو چھوڑ کر عذب کے ساتھ کھڑے ہو جانا کیونکہ ان کا مرتبہ بڑا ہے اگر آپ کے والد کے پاس دگری نہیں ہے پھر بھی وہ آپ کا باپ ہے اگر ماں ان پڑھ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا اگر وہ انگریزی نہیں بول سکتی تو اسے آوٹ آف ڈیٹ پرانا سمجھ کے چھوڑ نہ دینا اگر آپ کو پتا چلا اگر آپ کو پتا چلے کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے تو آپ کہیں کہ یہ صحیح ہے کیونکہ یہ میرے مالک کا کال ہے اس نے جو کچھ فرمایا ہے ٹھیک فرمایا ہے آپ کہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں آسکتی کیونکہ میرا افہام اتنا نہیں ہے تفہیم اتنی نہیں ہے اور ادراک اتنا نہیں ہے مگر یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں اللہ کی بات مانتا ہوں وہ کہے کہ تم دوزخ میں جا رہے ہو یا یہ کہے کہ جنت میں جا رہے ہو تو آپ کہیں کہ اللہ نے ٹھیک فرمایا ہے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے اس لئے آپ خود ہی انتازہ لگا لوں کہ وہ انسان ہیں کے کیا ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تم لوگوں کا ایمان ہے تو یہ بڑا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے کہ ان کا نام آپ کا ایمان ہے آپ وہ نام لو تو آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے وہ نام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک لیا جاتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے جب ازان آتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے جب اللہ کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے اور پھر ہر امتی دروش شریف پڑتا ہے چاہے وہ مسجد میں پڑھ رہا ہو چاہے گھر میں پڑھ رہا ہو لیکن وہ پڑھ درود شریف رہا ہوتا ہے جب قرآن شریف پڑھا جائے گا چاہے اس کی عبارت کی سمجھ نہ آئے لیکن آپ باعدب بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے جب اللہ کے کلام کا پتہ چل جائے تو پھر تحقیق نہ کرنا بلکہ یہ کہنا کہ یہ صحیح ہے کیا اللہ مردہ سے زندہ پیدا کر سکتا ہے اس نے کہا مردہ میں سے زندہ پیدا کرتا ہوں اور زندگی سے موت پیدا کرتا ہوں رات سے دن پیدا کرتا ہوں اور دن سے رات پیدا کرتا ہوں تو میں وہ ہوں جو رات سے دن اور دن سے رات پیدا کرتا ہوں مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہوں اور جس کو میں چاہتا ہوں بے حساب رزق دے دیتا ہوں یہ کس نے کہا اللہ نے کہا ہے لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ کسی مردے میں سے کوئی زندہ باہر آیا ہو لیکن اب سائنس کے ذریعے دیکھو تو یہ ٹھیک ہی ہے لیکن ثابت نہ ہو تو بھی ہم مانتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ فرشتے ہیں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں مگر ہم نے نہیں دیکھے جن بھی ہم نے دیکھے نہیں ہیں لیکن ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں جس کو دیکھا نہیں ہے ایمان کی تعریف یہ ہے کہ کہنے والے کو ہم نے اتنا مانا کہ اس نے جو کچھ فرمایا ہم نے وہ مان لیا جبکہ وہ ہماری تحقیق میں نہیں ہے وہ جو کہنے والی ذات ہے وہ تحقیق میں نہیں ہے بلکہ تسلیم میں ہے اور ہم اسے مان گے اس لیے جب کسی کو آپ دوست کہنے تو پھر غلطی کے باوجود بھی اسے دوست سمجھیں فیو فرنڈز آر بیسٹ چند دوست اچھے ہوتے ہیں آپ چند دوست بنائیں اور بنانے سے پہلے ان کو ٹرائی کرنے ہیں پرکھ لیں پھر ان کو دل کے ساتھ لگا کے رکھیں غصہ پی جائیں دوستی بنائے رکھیں ان کا ساتھ دیں چاہے وہ دوست احمق ہوں یا برے ہوں آپ ان کا ساتھ ضرور دیں زندگی میں جب آپ کسی سے رشتہ بنا لیں تو پھر اسے نمائیں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے مزاج اور آپ کے اختیار سے پہلے بنے پڑے ہوتے ہیں ماں کا رشتہ آپ نے نہیں بنایا بلکہ بنا بنایا ملا باپ کا رشتہ بنا بنایا ملا بھائی کا ملا بہن کا ملا اور بزرگوں کا ملا یہ بنے بنائے رشتے ملے ہیں یہ خون کے رشتے ہیں بیوی کا رشتہ آپ نے خود بنایا ہے اور یہ کول کا رشتہ ہے اس لئے خون کے رشتوں کے افادیت بھی یاد رکھنا اور بولے ہوئے کلمات کے افادیت کا الگ خیال رکھنا اور ان کا آپس میں کنفیوجن الجاؤ نہ پیدا کرنا یہاں آپ کے کول کی صداقت کی آزمائش ہے یہ کول ہے کہ اللہ کے نام پر ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور خون کی عظمت کی صداقت بھی یاد رکھیں اس لئے دونوں کو اپنے اپنے طریقے سے چلائیں تاکہ آپ کے لئے زندگی آسان ہو جائے بس یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ صحیح فرما دیا ہے مثلاً اس نے کہہ دیا کہ تم صدفراز کر دیے جاؤ گے لیکن ہم نے مسلمان کا صدفراز ہوتے دیکھا نہیں ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم ضرور صدفراز ہوں گے ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں ضرور صدفراز ہوں گے صدفراز آپ نے ہونا ضرور ہے کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے جو اللہ نے فرما دیا ہے وہ کیسے حق نہ ہوگا وہ ہر صورت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے برحق ہوگا بس اس کو آپ اپنے ایمان کی تقویت کا باعث بلاو مگر آج وہی چیزیں آپ کے ایمان کی کمزوری کا باعث بن گئی ہیں آپ اللہ پر ایمان رکھو اور کان کھول کر رکھو تو پھر آپ کو بس سمجھ آ جائے گی اللہ بہت جلد وہ دن دکھائے گا تو آپ کو صداقت کا ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو صداقت کو تصریم کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ ریسپونسیبیلیٹی ذمہ داری ملی ہے کہ you do which god has stated خدا نے کہا ہے کہ یہ کائنات میری ہے اب تم ثابت نہ کرتے جانا ثبوت وہ خود ہی دیتا جائے گا اس کے پاس کافروں کو کلمہ پڑھانے کے بڑے طریقے ہیں اس کے پاس انسان کو سمجھانے کے بڑے طریقے ہیں انسان بیچارے کو تھوڑی تھی پنٹ چپ جائے تو وہ چیخ مارتا ہے جب تک کسی کے ساتھ میں درد نہیں ہوتا تو وہ صرفرازی کی بات کرتا ہے جب پہلا درد ہوتا ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے یہ تو انسان کا کل حاصلہ اور حمد ہے اگر آپ سائنٹیفیکلی دیکھیں کہ لائٹ کی کتنی سپیر ہے تو پتہ چلے گا کہ روشنی ایک سیکن میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل تیہ کرتی ہے یعنی لائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹریول کرنے میں ایک سیکن میں اتنی تیزی سے چلتی ہے اور کچھ پلیڈٹ سیارے ایسے ہیں کہ جن کا زمین سے کئی ملین لائٹ ایر کا فاصلہ ہے دسٹنس ہے کتنا فاصلہ ہے اتنا کہ سوچے تو انسان پاگل ہو جائے نہ سوچے تو بہتر ہے تو وہ ستارہ اتنا دور ہے کہ اگر وہاں سے روشنی ایک لاکھ چھاسی ہزار میل سیکنڈ کے حساب سے چلے تو دس لاکھ سال میں زمین پر آئے گی کتنے فاصلے ہیں انسان سوچ کر حیرت میں گم ہو جائے گا اتنی ایمنسٹی آف سپیس ہے اتنی وسط ہے کائنات کی اس وسیع کائنات کے اندر زمین کا وجود ایک کترے کے برابر بھی نہیں ہے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اگر آپ ریت کے ذرے کو آسمانوں کی وسط دے دیں پھر اس کو توڑ کے چھوٹا ذرہ بنا دیں اتنی چھوٹی دیمینشن دے دیں سورت دیں دیں تو پھر شائع زمین کا مقام آتا ہے اور اس زمین میں اتنے ممالک کے اندر پاکستان کتنا ہے اس پاکستان میں لاہور کتنا ہے اور لاہور کا محلہ گوجر سنگھ کتنا ہے اس کی رام گلی کتنی ہے اس گلی کا ایک مقام کتنا ہے اس گلی میں ایک مکان کے کمرے میں ایک چھوٹا سا آدمی اور اس کا دماغ کتنا ہے اور اس دماغ سے کائنات کے بارے میں سوچے گا تو وہ کیا فیصلہ کرے گا جب تک آپ کے پاس اتنی ایمنسٹی نہ ہو وسط نہ ہو تو آپ اس کائنات کے بارے میں کیا سوچے گی بہتر یہ ہے کہ یہ بات آپ مان لیں کیونکہ یہ مان لینے کا مقام ہے آپ یہ کہیں کہ یا رب العالمین اپنی وسطوں کو تو خود جان ہم تو تیرے بندے ہیں ہم پر مہربانی فرما پھر تو تو نے واپس بلا لینا گیا اور ہم واپس آ جائیں گے ہمیں عذیت والے علم سے بچا یا رب العالمین ہمیں آسانی والا علم دے آپ اگر پڑھنے والے طالب علم ہیں تو آپ بہت زیادہ پڑھنے کے بعد نوکر ہو جائیں گے اور کوئی نکمہ منسٹر آپ پر حکم چلائے گا وہ ایم پی بھی ہوگا یا ایم این اے بھی ہوگا انپر لوگ آپ جیسے علم والوں کا حشر کر دیں گے تو یہ شب و روز آپ دیکھتے جا رہے ہیں مثلاً ایک انپر آدمی گورنر بن گیا اور ایک مرتبہ ایک شخص نے وزیر اعلیٰ ہونے کے بعد میٹرک کا امتحان دیا کوئی پہلے کچھ تھا تو کیا بن گیا اور کوئی کچھ اور تھا تو کچھ اور بن گیا یہ تو اس کے فضل کی کہانی ہے اور عجیب و غریب کہانی ہے یہ وہ مالک جانے اور اس کا کام جانے ابھی تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ گائی کیسے گھاس کھاتی ہے اور کیسے دودھ دیتی ہے اور یہ گھاس دودھ کب بنا اگر آپ یہ بتا دیں تو پھر آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا یا اللہ یہ کیا ہے کہ گائی نے کھایا گھاس اور اس نے دیا دودھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گوبر اور خون کے درمیان سے پاکیزہ دودھ جو آپ پی رہے ہیں اس کو آپ لوگ پہچانو کہ یہ کون کر رہا ہے اور درمیان میں لطیف سا ایک پڑتا ہے دودھ ایک نور ہے پاکیزہ اور معتر صورت ہے کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا آپ کا ذہن اگر یہ سوچتا ہے اور یہ کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے آپ عدب کے ساتھ اس سفر میں بڑھتے جائیں تو آپ کو بڑا علم ملے گا اس میں بحث بالکل نہ کرنا یہ حکم ہے جب یہ دیکھیں کہ بزرگوں کی محفل ہو رہی ہے تو دعا کرا لیا کرو کہ آپ کو بھی علم ملے علم تو عدب کا نام ہے جب آپ نے عدب کرنا سیکھ لیا تو بہت سارا علم مل جائے گا اگر تم ہمیشہ کے لئے روڈ گستاق ہو جاؤ گی تو علم سے محروم ہو جاؤ گی جس بمبہ سور سے علم ملا کرتا ہے اسی سور سے علم ویڈڑا ہو سکتا ہے واپس ہو سکتا ہے اس لئے عدب سے آپ اپنا علم حاصل کرتے جائیں اگر آپ علم کے سفر پر نکلے ہیں تو پھر عدب سے چلیں ایسا شخص علم حاصل کر جائے گا اور اگر آپ گستاق روڈ ہوتے جا رہی ہوں تو محرومی ملے گی گستاق ہی رہ جائے گی اور باعدب صرف فراز ہو جائے گا گستاق رہ جائے گا اور باعدب صرف فراز ہو جائے گا اگر آپ میں عدب ہے احترام ہے تو علم بالے سے ہمیشہ کا تعلق رہ جائے گا اور وہ بتانے والا ایسی اچھی بات بتائے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے اور گستاقی کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے کبھی کسی سے یہ نہ کہنا کہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے اگر آپ نے علم کے ذریعے کسی شخص کو زیر کر لیا تو بحث میں تو جیت جاؤ گے لیکن بندہ ہار جاؤ گے تو ایسی بحث میں مبتلہ نہ ہونا کہ پوائنٹس جیت جاؤ اور بندہ ہار جاؤ تو آپ پوائنٹس ہار دو بحث ہار دو لیکن بندہ جیت لو اس کا دل جیت لو بس یہ یاد لکھ لینا اور آج کے بعد یہ صبح کی یاد کر لینا اس لئے آپ انسانوں کو جیتنے کی کوشش کرو زندگی میں تو پوائنٹس چلتے رہیں گے چیزیں بدلتی رہتے ہیں کل تقاب بچے تھے روتے تھے اور آپ کے لئے کھلونا سب سے اچھی شئے تھا لیکن اب کھلونا کوئی شئے نہیں ہے ابھی تقاب کے بیٹ بال فوٹ بال اور کھلونے گھر میں دردر پڑے ہوں گے اب انسان بدل چکا ہے آپ نے کچھ دیکھا اور کسی نے کچھ اور دیکھا تقاضے بدل گئے ہیں اب اور کہانیاں شروع ہو جائیں گی کچھ عرصے بعد بندہ رونا شروع ہو جائے گا یا پھر ہنسنا شروع ہو جائے گا عمر بڑھے گی اور سائر ڈھلیں گے اس لئے آنے والی عمر کے اور سوال ہوں گے آنے والی عمر آپ کے لئے اور تقاضے لاتے ہیں اور ضرورت لاتے ہیں آنے والی عمر کے لئے بھی کچھ سوال لکھو اور جانے والے وقت کے لئے بھی کچھ لکھو آپ ایسا عدب کر جائیں کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو عدب یہ عدب نظر آئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو عدب سے مانا ہے اللہ کو بات کے ذریعے مانا ہے اللہ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے سب بڑی ہستیاں آپ سے بہتر جاننے والی ہیں اور ان کو اللہ نظر نہیں آیا مگر سارے اس کو مانتے چلے آئے ہیں اور صرف فراز ہوتے جا رہے ہیں آپ کے لئے اتنا سبق کافی ہے تو آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں ورنہ اتراز کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے اتراز شیطان کا مقام ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کا مزاج دیکھو وہ بادشاہی مزاج ہے بادشاہ پیدا کرنے والا ہے اور سلطان ویصلہ تین ہے اس نے سب فرشتوں کو کہا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا پھر سب کو سجدہ کرایا پھر اس کے من میں خیال آ گیا تو آدم کو بنایا شیطان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو شیطان نے کہا کہ کل تو آپ نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا یہ تو بڑی مشکل بات ہے محمود نے سب کو کہا کہ ہیرہ توڑ دو مگر کسی نے نہیں توڑا جب عیاس کو کہا کہ ہیرہ توڑ دو تو سجدہ فوراں توڑ دیا تو اگر عدب ہو محبت ہو تو حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے ورنہ حکم ماننا بہت مشکل ہے پھر انسان کہتا ہے کہ ہم آپ کی نماز کیوں پڑھیں اگر آپ سامنے ہوتے تو پڑھ بھی دیتے مگر آپ نماز کیسے پڑھیں مدعہ یہ ہے کہ آپ عدب کرتے جائیں اور نماز پڑھتے جائیں پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ انسان کی زندگی میں کوئی واقعہ کر دے گا جب بھی قرآن کریم میں سے کوئی بات آ جائے تو اس کا بہت احترام کرو اگر تحقیق کرنی ہے تو تحقیق ضرور کرو لیکن بہت عدب کے ساتھ تو راز یہ ہے کہ جس کے لئے آپ کے دل میں محبت ہے تو وہ یہ راز آپ کو سمجھا دے گا ورنہ سوال کے طور پر کوئی نہیں سمجھائے گا یہ محبت کے معاملے ہیں اور عدب کے معاملے ہیں جس میں عدب موجود ہو وہ کہتا ہے کہ یہ سب حق ہے ورنہ اگر عدب نہ ہو تو آپ قرآن پڑ پڑ کے گمراہ ہو جاؤ گے اللہ کہتا ہے کہ یہ ہم کرتے ہیں تو عدب والا کہتا ہے یہ حق ہے آپ جو کرتے ہیں سچ ہے آپ کا کلام سچ ہے ہمیں نظر نہیں آتا تو بھی سچ ہے ایسا شخص گمراہی سے بچ جاتا ہے بلکہ ہدایت پا جاتا ہے اور جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے چاہے وہ قرآن پاک بھی ہو یا چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سٹھ ہیں جیسے اللہ نے کہا ویسے ہو سکتا ہے چاہے آپ نے ہوتا دیکھا نہ ہو قرآن کو عدب سے پڑنے والے عدب سے پڑ گئے ان کی نمازیں بھی ہو گئیں ترابی بھی ہو گئیں ان کی زندگی میں رونکے بھی ہو گئیں جنازے بھی اچھے ہو گئیں اور وہ سلامتی سے پار بھی ہو گئیں انہوں نے اپنا سوال بھی چھوڑ دیا بس آپ ان کا راستہ پکڑو ان میں سے کسی کا بھی راستہ پکڑ لو چاہے وہ دلی کا ہو یا اجمیر شریف کا ہو آپ کبھی تیزی میں اور جلدی میں سوال نہ کرنا اور سوال عمر کی سٹلمنٹ سے حساب سے سمجھاتے ہیں اگر بڑھاپے میں سمجھانے والا سوال ہے اور جوانی ہے تو پھر آپ انتظار کریں اگر آپ نہ عمر ہیں بچپن ہیں تو آپ کے اندر کئی ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ خدا نے دنیا بنائی تو خدا کو کسی نے بنایا یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب کا آپ خاموشی کے ساتھ انتظار کریں کل سچ ٹائم اس وقت تک آپ پر خود بخود گرہ کھلنے شروع ہو جائیں آپ پہلے انسانوں کی قدر کرنا سکھو انسانوں کی قدر میں آپ کو اپنا احترام سمجھ آئے گا بحث کرنے میں کبھی بے باگ نہ ہو جانا مذرگوں کے ساتھ بحث نہ کرنا اگر بحث کرنی ہے تو اپنے جیسوں کے ساتھ بحث کرنا اور دوسروں کا احترام کرنا ایسے بحث کرنا کہ دوست ضائع نہ ہو اس سے ایسے لہجے میں بات کرنا کہ وہ دوست ہی رہے پھر وقت آنے پر مسئلہ حل ہو جائے گا ورنہ تو ایک کتاب نے ایک مسئلہ لکھا ہے پھر علم کے جواب میں اور علم لکھا گیا اور اس کا جواب شروع ہو گیا محضت الوجود کی بحث شروع ہو گئی محضت الشہود شروع ہو گیا ایک دوست اسے کافر کہتا ہے اور دوسرا امام مانتا ہے اس طرح تماشا بن جاتا ہے لہذا آپ بڑی احتیاط کیا کریں قائد عظم کو کچھ لوگ اپنے زمانے میں کافر عظم کہتے تھے اور کچھ لوگ قائد عظم کہتے تھے اس لئے آپ بڑے آرام سے اور دھیرے دھیرے چلتے جائیں جس اللہ نے سوال دیا ہے وہی اللہ جواب بھی دے دے گا اگر سوال پیدا ہوا ہے اور خود بخود ہی پیدا ہو گیا ہے تو اللہ جواب بھی پیدا کرے گا بس اس سوال کو عمر کے ساتھ سٹل ہونے دو اس کے اوپر عیج عمر کا غبار چڑھے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جواب مل جائے گا سر تعلق باللہ حاصل کرنے کا کوئی فارمولہ بتا اس کائنات میں کوئی آدمی ایسا مل جائے گا جس کو آپ اللہ کے قریب سمجھیں اس آدمی کا عذر شروع کر دو اس سے تعلق بناو اور اس کا حکم ماننا شروع کر دو جس آدمی کا حوالہ اللہ ہو جس کی پہچان اللہ ہو جس کو اللہ کی وجہ سے آپ نے پہچانا ہو تو اس آدمی کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کریں کہ آپ اس کا حکم ماننا شروع کر دیں یہ تعلق باللہ کی ایک قسم ہے تعلق باللہ تعلق بالانسان سے بنتا ہے اگر پیغمبروں کے زمانے میں ہم ہوتے تو پیغمبر کا تقرب ہی تعلق باللہ تھا اب زمانہ اور ہے اس لیے جس آدمی کو آپ اپنی دانست میں اللہ کی زیادہ قریب پاتے ہیں آپ اس آدمی کے زیادہ قریب ہو جائیں تعلق باللہ کا یہ فارمولہ ہے تو تعلق باللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ اپنے خیال میں اور اپنے اعتبار میں اللہ کی زیادہ قریب پاؤ اس آدمی کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر لو تو پھر آپ کا تعلق باللہ ہو جائے گا یہ آسان فارمولہ ہے اس طرح کی ایک ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہیں آپ اپنے دل کو کبھی اتنا بند نہ کر دینا کہ اس پر وہ رموزہ شکار نہ ہوں اپنے آپ کو ہمیشہ سکون میں رکھنا اور عدب سے انتظار کرنا پھر خدا کی طرف سے خود بخود واقعات نازل ہونا شروع ہو جائیں گے آپ صرف انتظار کرنا اگر آپ لکھنے والے ہیں تو رات کو جھاگنا رائٹر بن کر جھاگنا اپنے پاس کلم پینسل کاغذ لکھ کے بیٹھنا اور انتظار کرنا کہ آپ کو کوئی بات مل جائے عبادت کرو تو خود بخود آپ کو راستہ مل جائے گا آپ نے یہاں سے رخصہ ضرور ہونا ہے اور زندگی میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہی آپ کا علم ہے یہی عمل ہے اور اسی پر آپ نے جنت میں جانا ہے تو جو آپ سوچ رہے ہیں جو کر رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں اس سے آپ کی زندگی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہے بلکہ زندگی گزرتی جا رہی ہے اور اس کا ریکارڈ محفوظ ہوتا جا رہا ہے اسی ریکارڈ سے ریزلٹ نکلائے گا اور بلکل اس طرح ہی ہوگا آپ بظاہر بڑی مشکل میں ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پیسہ دے دے پھر پتہ چلتا ہے کہ پیسہ قارون کے پاس بھی تھا شداد کے پاس بھی تھا پھر آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آسانی دے دے ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی میں کبھی اپنے مقدر کا مقابلہ کسی سے نہ کرنا یہ نہ سوچنا کہ اس کے پاس کیا ہے اور مارے پاس کیا ہے جو آپ کے پاس ہے بس وہی آپ کے پاس ہے آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے اپنے مقدر کا اور اپنے حالات کا مقابلہ کسی سے نہیں کرنا بلکہ اپنے حالات پر مطمئن رہنا دوسرا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کا گلہ نہیں کرنا زندگی میں تقاضہ نہیں کرنا آپ کی بات کو اللہ بہتر جانتا ہے آپ شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جہاں شبہات پیدا ہو جائیں وہاں صبر کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائیں گے آپ کی کل اوقات نیند سے پہلے تک ہے آپ کا غم نیند سے پہلے تک ہے اور پریشان انسان کو بھی نیند آ جاتی ہے نیند آ جائے تو غم بھی ختم ہو جاتا ہے اور خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے تعلیم حاصل کرنے والا بھی آخر سو جاتا ہے ایک لڑکا مقابلے کا کمپیٹیشن کا امتحان دے رہا تھا اس کا باپ بڑا نیک تھا اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا تھا وہ اپنے بیٹے کو کہتا تھا کہ جا کر پڑتے رہا کرو ایک رات لڑکے کو بڑی نیند آئی ہوئی تھی اس نے کہا باپ سے کیسے جان چڑھاؤں تو اس نے کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اس نے سوچا باپ مجھے کچھ نہیں کہے گا اور سو گیا مگر باپ نے ایک تھپڑ لگایا اور کہاں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تو بات اتنی ساری ہے کہ آپ جس رفتار سے چلیں گے اس رفتار سے سفر تو ہوتا رہے گا تو آپ اپنے آپ کو بہت احتیاط میں لکھیں گلہ نہ کریں اور شکوا نہ کریں محنت ہو یا کوئی اور چیز ہو سب کچھ شام تک ہے ساری زندگی موت کی شام تک ہے اس کے بعد جو سفر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک آدمی مکان بنانے لگا تو اس نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ یا شیخ مکان بنانے لگا شیخ نے کہا کہ مبارک ہو اچھا مکان بنانا اتنا اچھا بنانا کیسے چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو آپ بس ایسی زندگی بناو کہ اسے چھوڑتے ہوئے کبھی تکلیف نہ ہو سب کچھ بنا لو لیکن چھوڑنا ضرور ہے کل کو یہ نہ کہنا کہ یہ اچانک بات ہو گئی ہے سانس نے آخر کہنا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اس نے اچانک کسی وقت ہاتھ سے نکل جانا ہے جس طرح آپ چلو میں پانی لے آئے تو وہ آخر بہ جائے گا اور ختم ہو جائے گا اسی طرح آپ کے ہاتھ میں جو برف ہے اس نے پگل جانا ہے یہ سب رہتا نہیں ہے جتنا مرضی آپ اسے چھپا کے رکھیں یہ زندگی ایک آری ہے اسے آپ سانس کی آری سمجھیں اور یہ اندر سے کارتی جا رہی ہے سانس کی آری چلتی جا رہی ہے اور زندگی کا درخت کٹتا جا رہا ہے اور آخر یہ کٹ کے ختم ہو جائے گا تو یہ چار دن کاملہ ہے اس لئے کسی کے ساتھ نیکی کر جاؤ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو اسے معاف کر جاؤ اور شکر کرو کہ آپ کو معافی کا موقع ملہ ہے اور اس نے آپ کو مہربان بنا دیا ہے اور مہربانی کرنے والا بنا دیا ہے اگر یہ قادمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اب آپ کو موقع ہے اس کے ساتھ مہربانی کرنے کا اور اس پر رحم کرنے کا ورنہ آپ کو سزا دینے کا حق ہے لیکن آپ اسے معاف کر دیں پھر جب آپ کو سزا ملنے والی ہوگی تو وہ بھی حق ہوگا لیکن اللہ آپ کو معاف کر دے گا اور اگر سزا دینا ہی آپ کا فیصلہ ہے تو سزا لینے کا بھی آپ فیصلہ کر لیں کیا آپ کو یہ بات منظور ہے جس نے کہا کہ ہم سزا دیں گے تو پھر وہ سزا کے لئے تیار ہو جائے پیر مہر علی کا واقعہ ہے کہ کہیں آپ کو ایک مرید ملا اس نے کہا کہ میرے ہاں کھانا کھائیں وہ آپ کی محفلوں میں بھی آتا تھا آپ نے اس کا کھانا قبول کر لیا اس شخص کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے پھر بھی اس نے کھانا تیار کرایا پیر صاحب کو کہیں جنازے پہ جانا پڑ گیا اس لئے وہ اس مرید کے گھر نہیں جا سکے دوسرے دن انہوں نے مرید سے کہا کہ ہم کھانا تو نہیں کھا سکے پھر کسی دن آئیں گے اندہ مین ٹائم اسی دوران آپ حج پر چلے گئے اس غریب کے دل کو بڑا صدمہ ہوا جب آپ حج پر گئے تو آواز آئی کہ آپ کا حج قبول نہیں ہے پہلے آپ اس غریب کے ساتھ معاملہ تیار کیا ہوا تو جس کو آپ نے اوفینڈ کیا ہے ناراض کیا ہے پہلے اسے راضی کرو اگر دل توڑ کے جاؤ گے تو حج قبول نہیں ہوگا تو سارا حج ہی اتنا ہے کہ انسان کو راضی رکھنا اس کو راضی رکھو جس کو راضی کرنے کو آپ کا دل نہیں چاہتا کیونکہ جس کو دل چاہتا ہے اسے تو آپ راضی کرتے رہتے ہیں اگر آپ کی طبیعت چاہے اور راضی رکھو تو یہ تو آپ کی انا ہے اور آپ کا نفس ہے اگر طبیعت نہ چاہے اور اس کے برقس راضی رکھنے کی کوشش کرو تو پھر یہ نیکی ہے جو آدمی آپ کو اچھا لگتا ہے اسے تو آپ پیار کرتے ہیں سلام کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی چاہت کی بات ہیں اور جب چاہت نہ ہو نفرت کا مقام ہو اس سے کا مقام ہو تو راضی تو اس وقت رکھنا ہے کسی پر مہرمانی کب ہوتی ہے جب اس کا حق نہ ہو وہ وقت ہے نیکی بڑھانے کا ایک دفعہ ایک سائل کسی کے پاس آیا وہ آدمی لے تو لال کرنے لگا تو فقیر نے کہا کہ بات سن کچھ اللہ کے نام پر دے اور ہمارا شکریہ دا کر کہ تم جیسے تنگ دینوں کو ہم سخی بنانے کیلئے آئے ہیں تو اس لیے اپنی سنگ دلی کو چھوڑو اور زندگی میں سخی بننے کا موقع تلاش کرلو سنگ دلی کے اندر سخی بننے کا مطلب کیا ہے جس آدمی کا حق نہیں ہے اس کو معاف کرنا سیکھو تو اپنے سنگ دل اور اپنے پتھر دل کے اندر نرمی کا لہجہ اختیار کرنا آپ کے اپنے حق میں بہتر ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کی سنگ دل زندگی کو نرم دلی میں بدل دیا اور یہ حکم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ رحم کرو اس لیے انصاف کی بجائے رحم مانگو ورنہ انصاف کرو گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی انصاف ہوگا اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ غلطی کی پنشمنٹ سزا ہونی چاہیے تو آپ لوگ غلطی نہ کرنا اس طرح آپ کو پنشمنٹ ہو جائے گی سزا ہو جائے گی آپ اسے معاف کر دیں اور کہیں کہ خدا کے لیے تجھے معاف کیا کیونکہ میں غلطی کروں گا تو میری پنشمنٹ ہو جائے گی اس لیے آپ ان باتوں کو چھوٹی باتیں نہ سمجھیں بلکہ ان کو بڑی باتیں سمجھا کرو تو آپ کا باطن جو ہے وہ آپ کے چہرے سے نمائع ہو جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اس لیے جن کا دل نیک ہوتا ہے ان کے چہرے کی پہشانیاں روشن ہو جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے انتظامات ہیں اس لیے جب کسی انسان کے خلاف آپ کے دل میں کرود ہو تو آپ اس کے خلاف اس کرود کو نکالو لوب کو نکالو لالچ کو نکالو نفرت کو نکالو حسرت کو نکالو اور اپنے چور کو خود نکالو چور نکل جائیں گے تو صحیح شیعہ آ جائے گی لالچ کا معنی ہے اپنی موجودہ حالت سے زیادہ امیر ہونے کی خواہش غریب ہونے کا ڈر بھی لالچ ہے غریب ہونے کے ڈر کی بھی جائے آپ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو اللہ تعالیٰ کو گنتی کا اکاؤنٹ پیش نہیں کرتے یعنی کہ یا اللہ یہ میری تنخواہ ہے اور یہ میرا خرچہ ہے بلکہ اسے کہو کہ بس تو آپ ہی مہربانی فرما اللہ تعالیٰ جب مہربانی فرماتا ہے تو یہ حساب کتاب بھول جاتے ہیں اور اگر آپ گنتی میں رہنا شروع کریں گے تو پھر بڑے انفیر ہو جائیں گے گنتی کبھی خوشگوار سر فرازی حاصل نہیں کر سکتی آپ میری یہ بات یاد لیتے دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہمیں گنتی سے بچا زندگی چار دن کا میلا ہے جو تُو نے دینا ہے آسانی سے دیں ہم کب تک گنتے چلے جائیں گے ہم پرائیہ مال گنتے جا رہی ہیں کوئی بندہ پیسے ساتھ نہیں لے جا سکتا لے جائے گا تو قبرستان میں چیخیں ہوں گی اگر وہاں لے بھی جائے گا تو کیا کرے گا وہاں کھانے کا شوق بھی نہیں رہ جاتا تو دوسروں سے تعلقات کا نام کردار ہے کردار کیا ہے یعنی انسانوں سے تعلقات آپ یہ گوھر کیا کریں کہ یعنی کیا آپ لوگوں کو سزا دیتے ہیں کیا آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں کیا آپ لوگوں سے انصاف کرتے ہیں اور جیسے کرو گے ویسے آپ کے ساتھ ہو جائے گا اس لیے اگر آپ رحم مانگ رہے ہیں تو رحم کرو جس سائل نے آپ کو صحیح بنایا اس سائل کا شکریہ دا کرو کہ تیری مہربانی ہے تو نے ہمیں اچھا انسان بنایا اس لیے ان بندوں سے بڑے دھیان سے بات کیا کرو آپ ان باتوں کو سمجھا کرو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو ماں باپ کا در سکھائے اور ماں باپ کو بچوں کے ساتھ محبت سکھائے اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کو آسان فرمائے اور کردار بہتر بنائے آپ انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے آدھی بھی ہو جائیں اور اس قابل بھی ہو جائیں یا اللہ ہمارے ہاتھ سے کسی کے لئے نیکی ہو جائے یا یاد رکھنا کہ جتنے بھی لوگ ہمارے گردوں پیش ہیں یہ سارے ہماری آزمائش ہیں اور سارے ہمارا انعام بھی ہیں آپ اگر عمل کی بجائے صرف سوچنے لگ جائیں گے تو بڑی مشکل میں کر جائیں گے اور بات بہت مشکل ہو جائے گی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مزاج کو مانو مزاج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر جھگڑے ہر انوالمنٹ سے دور کرو اور اپنا کام کرو آزاد ہو جائے تاکہ آپ کا من شانتی میں آ جائے من شانت ہو جائے آپ سب کو معاف کریں محبت پیدا کریں اور راضی رہیں کم سٹینڈرڈ والے سے بھی راضی رہیں چھوٹے آدمی کو بھی راضی رکھیں چھوٹے آدمی کو راضی رکھنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے بلکہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے بڑے لوگوں کی آپ بے شک پرواہ نہ کرنا لیکن جتنا چھوٹا آدمی ہوتا اس کے ساتھ غور اور توجہ سے ڈیل کرنا یہ بڑی خوبی ہے ورنہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہونا ہے ایک آدمی بڑا اداس تھا وہ دفتر کی کیشیر کے پاس پیسے مانگنے گیا کیشیر نے کہاں بھی تو پچھلائے اڈوانس بھی رہتا ہے اس کو یہ بات بڑی بڑی لگی اس کے پاس ایک گھڑی تھی وہ اس نے بیچ دی انہوں نے کہا کہ تم بھی زور آزمائی کرو اس نے زور آزمائی کی اور شکست کھا گیا اس کی پیاس اور بڑھ گی جب اس نے شراب کا پیالہ منگایا تو اس کا ایک مہمان وہاں آ گیا اور شراب پھی گیا اور وہ بیچارہ اس طرح پریشان کا پریشان رہا یہ اس لیے ہوا کہ وہ کسی کا کہاں نہیں مانتا تھا جب کوئی بزرگ آپ کو کوئی کام کہہ دے اور آپ نے نہ کیا تو وہ ناراض ہو سکتا ہے کیونکہ اس بزرگ کی حساس طبیعت ہوتی ہے حساس ہی تو بزرگ ہوتا ہے بزرگوں کے ساتھ ایک مقام پر لات پیار کی بات ہوتی ہے لیکن جب آرڈر کا مقام آ جائے تو آرڈر کو بے کرتے ہیں تعمیل کرتے ہیں ہم محفل اس لیے کرتے ہیں کہ نام ممکن کم ممکن ہی تو بنانا ہے باقی تو علم سارا ہی آپ کے پاس موجود ہے نماز بھی موجود ہے بلکہ ہر چیز موجود ہے کوئی چیز تو ہو جسے کر کے انسان کو انگر تبدیلی آ جائے وہی تو ہم کرنے لگے ہیں اس لیے میرے ساتھ آپ لوگ کبھی کیرلس نہ چلنا بے دھیان نہیں چلنا یہ ہو کہ آپ نے شہرہ پایا اور ہاتھ اوپر کر دیئے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین پاک صاف کر کے دکھاؤ اس لیے آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ پچھلی کو تاہیاں معاف فرمائے آئندہ ایسا موقع نہ ہو کہ میں آپ کو اس طرح کی بات پھر کہوں آپ اپنے گھروں کے اندر جتنے خوشگوار زندگی بناوگے اتنا ہی آپ کے لئے آسانی ہے آپ زندگی سے گلہ ضرور نکال دینا اگر آپ کہیں گے کہ مجھے اس شخص نے خود بخود ہی ناراض کیا ہے تو گلہ پیدا ہو جاتا ہے مگر یہ تو ہمارے سبق کا ابتدائی حصہ ہے کہ گلہ اور شکوہ نکال کر یہاں آؤ اپنے پروگرام بند کر کے آؤ پھر ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ دعا کی ضرورت کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی مہربانی کر رہا ہے لہٰذا آپ کسی انسان کے ساتھ جائز گلہ بھی نہیں کرنا اور جہاں گلہ پیدا ہوتا ہے وہاں آپ احسان کرو تو آپ اس کا گلہ نکالو اور اس کے اوپر مہربانی بھی کرو یہ آپ کو میں نے احسان کا طریقہ بتایا تھا اس لئے جس نے گلہ آپ کے اندر پیدا کیا آپ اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو محسن بنا دیا آپ کا حق تو نہیں ہے لیکن احسان کا موقع مل گیا اس طرح وہ آدمی بدل جائے گا ایک برتبہ ایک شخص نے کتاب چوری دی اور اس سے کتاب گر پڑی وہ پکڑا گیا میں نے دیکھا کہ اس کا رنگ زرد اور برا حال ہو گیا ہے پتا چلا کہ اس کی یہ عادت ہو گیا یا کہ وہ کتابیں بیچتا ہیں میں نے کہا یہ کتاب اگر تمہیں چاہیے تو لیلو اور اگر پیسے چاہیے تو پیسے لیلو پھر اس کو پیسے بھی دیئے تب وہ رونے لگا اور روتے روتے پر زندگی کی حالت بتائی اس معمولی واقعے سے اسے بری عادت سے چھٹکارہ مل گیا بگر نہ میں اسے کسی کے حوالے کرتا تو پتا نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا وہ کھاتا پیتا تھا مگر مجبوری کی وجہ سے چوری تک آ گیا اس لیے آپ اللہ تعالی سے رحم مانگو کیونکہ انسان غلطی سے بڑی دور تک جا سکتا ہے جس بات پر قابو پاؤ گلا کسی صورت بھی دل میں نہ رہے نفرت کسی صورت بھی دل میں نہ رہے کیونکہ نفرت معرفت کو گندہ کر دیتی ہے جس دل میں بغض آ گیا اس دل میں رفان نازل نہیں ہوگا آپ معاف کر دیا کرو جس نے آپ کو جیل میں ناجائز طور پر ڈال دیا جیل میں جا کے اسی آدمی کے حق میں سجدہ کر کے دعا کرنے کا نامی رفان ہوگا بس اتنیشی بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر سارا سفر آسان ہو جائے گا تو جس نے ناجائز طور پر ظلم کے ساتھ آپ کو جیل میں ڈالا جیل میں پہنچ کے سجدے میں اللہ کے حضور اللہ کے روبرو اس آدمی کے حق میں دعا کر دینا رفان کی ابتداء بھی ہے اور انتہا بھی ہے آپ اتنی ہمت ضرور پیدا کریں آج اتنی بات آپ کے لئے کافی ہے آپ اس پر غور کریں اور نئی ابتداء کریں